حیعہ انفلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح پہلی انتوں پر فرض تھے اور مقصد بیان کیا لَا 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 كُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تقوی اختیار کر لو گناہوں کو چھوڑ دو نیکی پر عامال کرو یہ روزیں اس لیے فرض کیے گئے یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص حرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ قربان ہو جائیں میں دو صحابہ کو جانتا ہوں ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ فرائض کو ادا کرتے تھے اتنی نفلی عبادت نہیں کرتے تھے زیادہ صدقہ نہیں کرتے تھے زیادہ خراب نہیں کرتے تھے رات کو زیادہ قیام نہیں کرتے تھے اور دوسرا آپ کا صحابی وہ فرائض کے ساتھ بہت نفل پڑتا تھا صدقہ کرتا تھا خیرات کرتا تھا دونوں کا وصال ہو چکا ہے میں نے دونوں کو جنت میں دیکھا اور اللہ کے محبوب میرے ماباپ قربان ہو جائے وہ آپ کا صحابی جو فرائض تو پورے کرتا تھا لیکن نفلی عبادت نہیں کرتا تھا صدقہ زیادہ نہیں کرتا تھا خیرات زیادہ نہیں کرتا تھا رات کو قیام بھی نہیں کرتا تھا اس کو میں نے دوسرے بھائی سے جو فرائض کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتا تھا نفل بھی پڑتا تھا صدقہ بھی کرتا تھا خیرات بھی کرتا تھا اس بھائی سے میں نے جنت میں دوسرے بھائی کو بہت عالی رتبے پر پایا خدا کے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں میرے پیارے محبوب نے فرمایا وہ میرا حسابی جو فرائض کو پورے کرتا تھا زیادہ نفل نہیں پڑتا تھا زیادہ صدقہ نہیں کرتا تھا خیرات نہیں کرتا تھا رات کو قیام نہیں کرتا تھا اس میرے حسابی کو ایک رمضان شید زندگی میں زیادہ مل گیا وہ ایک رمضان شید جو زیادہ ملا اس کی نمازیں اس کا ذکر کرنا تلاوت کرنا دوسرے بھائی سے اس کو جنت میں بہت انچے مقام پر لے گیا اہلاللہ کے بارے میں تحریر ہے خدا کے ولی پورا سال اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ایک رمضان شید اور عطا فرما دے اللہ نے کرم کیا ہم نے کوئی دعایں تو نہیں کی تھی اللہ کا احسان ہو گیا رب کا کرمو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دے دیا اس ماہ رمضان میں کیا کریں کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے اللہ کا قرآن پاک ہے لاللہ کم تتاکون یہ روزے سے یہ فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ لے